سلام علیکم ناظرین ناظرین آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں یہ کہانی ایسی ہے دو پرانے دوستوں کی دو پرانے دوست ہیں ان کی کہانی دونوں ہی مکینک تھے ایک بڑی گاڑیوں کا مکینک تھا ایک چھوٹی گاڑیوں کا مکینک تھا ایک کا نام تھا ناصر یہ جو بلو کپڑے والا ہے ناصر ہے جو وائل کپڑے والا ہے یہ بھٹی صاحب ہیں ان دونوں کی بہت پرانی سلام دعا ہے اور دونوں بہت ہی پرانی کام کرنے والے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں پرانی سلام دعا کہیں نہ کئی کام آئی جاتی ہے آج بہت عرصے کے بعد یہ دونوں پرانے دوست ملے اور ملنے کے بعد دونوں آپس میں اپنی دکھ سک کی باتیں کر رہے تھے اچانک ان کے پاس ایک گاڑی آگئی ناصر کے پاس ناصر کیونکہ بہت اچھی طبیعت کا مالک تھا اور بہت اچھا آدمی تھا جس گاڑی کا کام ایک دفعہ کرتا تھا وہ اور بھی دوستوں کی گاڑییں ان کو لا کے دیتے تھے کیونکہ یہ کام ایسا کرتا تھا مطمئن والا کام کرتا تھا ناصر ناصر جو تھا بہت اچھا آدمی تھا اور لوگوں کا بہت خیال کرتا تھا اور ہفتے میں پندرہ دن میں ایک دفعہ یہ گریبوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا اور یہ جو دوسرا بھٹی تھا بھٹی بھی اچھا آدمی تھا بھٹی نے سوچا کہ میں ان سے ملاقات کروں اور کیوں نہ اپنے دکھ سک کی بات کروں کیونکہ پہلے بھٹی اور ناصر ایک برابر اور برابر والی دکانوں میں بیٹے تھے اچانک بھٹی کی دکان مالک نے خالی کروا دی اور بھٹی پیچھے الیون کمیشل اسٹریٹ پہ روانہ ہو گیا اور آج بھی بھٹی کو اپنی محبت یاد آئی تو اپنے پرانے دوست ناصر سے ملنے کے لیے آ گیا ناظرین یہ ان دونوں میں بہت محبت تھی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج کل کے دور میں محبت کہاں ہیں یہ پرانے دوستیں اپنے دکھ سک کی ایک دوسری کے ساتھ بات کر لیتے تھے اپنے دکھ کا بھوجھ ہلکا کر لیتے تھے ہلکا کرنے کے لیے ناصر ان کے پاس آ جاتا تھا اور ناصر بہت اچھا آدمی تھا یہ ناصر کا ورک شاپے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ناصر بہت اچھا آدمی تھا بہت پیارا آدمی تھا پیار کرنے والا تھا اور یہ ناصر کا ورک شاپ آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ناصر کا غرق شاپ ہے اور اس کا غرق شاپ پیچھے ہے ناظرین تو اسی پہ راجہ حمید کو اجازت دیجئے گا